سبحان اللہ حرام لقمے کے انہی غلط اثرات کو دیکھئے انہی غلط اثرات کو دیکھئے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زائد مقام پر حرام لقمے کے اثرات کو واضح کیا اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا کہا تم اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو عمل نیک کرو رزق پاکیزہ کھاؤ عمل نیک کرو اہل علم نے لکھا اس آیت میں یہ ربط ہے کہ رزق حلال ہوگا عمل صالح کی توفیق ملے گی رزق حرام ہوگا عمل صالح کی توفیق نہیں ملے گی بلکہ غلط کام غلط کاریوں کی طرف ہی انسان جائے گا انسان کے عمل سے اس کے لقمے کا اس کی غزہ کا بڑا گہرہ تعلق ہے اللہ تعالی نے یہی بات قرآن کی دوسری آیت میں بھی بیان فرمائے کہا یا ایوہ الناس لوگو کلو ممہ فی الارض حلالا طیبا زمین میں جو کچھ ہم نے رکھا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطان شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اہل علم نے یہاں بھی لکھا کہ آدمی حلال کھائے گا شیطان کے مکر سے بچایا جائے گا رزق حرام پیٹھ میں جائے گا وہ رزق حرام اسے شیطان کے نقش قدم پر ہی چلائے گا میرے بھائیو ایسا کتنا ہوتا ہے کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں جانتے ہیں راستہ شیطان کا ہے جانتے ہیں یہ نافرمانی ہے جانتے ہیں یہ گناہ ہے اور بچنا چاہتے بھی ہیں لیکن بچ نہیں پاتے ہیں گناہ پہ گناہ ہوتے جاتے ہیں جانتے پوچھتے گناہ کرتے ہیں اور کبھی کبھار انسان اگر ہوش مند ہو اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ آخر میں کیسے اتنا کمزور پڑ جاتا ہوں کیسے اپنے نفس کے سامنے کمزور ہو جاتا ہوں اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ اسباب کئی ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ لو تمہارے اپنے تمہارے اپنے زندگی کے اندر جو لقمہ تم کھاتے ہو وہ حلال ہے کہ حرام ہے اگر لقمہ حرام کا ہے تو عمل صالح کے توفیق کی امید تو رکھ سکتے ہو لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں توفیق مل جائے اور ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق عطا کر دی تبارک و تعالیٰ